پاکستان کے کرکٹ فینس کے لیے یہ ایک ہارٹ بریکنگ نیوز ہے کہ ایشیا کپ ہم سے جو ہے وہ ہمیں محروم کیا جا رہا ہے بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکرٹری جے شاہ نے کہا کہ ایشیا کپ کسی نیوٹرل وینیو پر ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جو سب سے برننگ ٹاپک ہے صویرہ وہ کیا پاکستان نوم اور ہوسٹ ایشیا کپ جو پاکستان سے ہٹھائے جائے گا جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے انتہائی افسوسناک بات ہے اور میں کہتا ہوں قابل مضمت بھی ہے آپ کو بتا ہے کہ جو چیز بی سی سائی چاہے گا وہی ہوگی میں ازا پاکستانی یہ چیز کہہ رہا ہوں جو چیز بی سی سائی نے کہنی ہے نا بائی جان وہی چیز ہونی ہے کیونکہ کل کو آپ کے فنڈ میں نا پاکستان پی سی بی کے فنڈ میں زیادہ پیسے بی سی سائی نے دینے ہوتے ہیں وینیو کیا ہوگا that would be a question to be asked یو اے یا سری لنکا کی تو بات تو چلی رہی ہے لیکن قطر بھی بیچ میں آ چکا ہے اس میں ایشیا کپ میں پاکستان کے ہونے کے چانسز بہت ہی کم تھے نہ ہونے کے برابر اور ویسے ہی نظر آ رہا ہے لیکن انڈیا بہت بڑی انٹیٹی ہے اس کو ہم ignore کر نہیں سکتے لیکن اس اجلاس میں جو ہے وہ اب صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا باقی رہ گیا ہے کہ ایشیا کپ اب کہاں ہوگا کیونکہ یہ بات تو اب تیہ کر لی گئی ہے کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگا نمستے دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو اسی سار ہونے والے ایشیا کپ کو لے کر پاکستان کرکٹ بورٹ کی ایک نہیں چلی بھارت کے آگے آخرکار پاکستان کو ہار مان نہیں پڑی یعنی اب پاکستان سے ایشیا کپ کی میزبانی شننا لگ بگ تیہ ہے آپ کو یہاں بتا دیں کہ ایشیا کپ دوہزار تئیس کو لے کر چار فروری کو بہرین میں ایشیا کرکٹ کاؤنسل کی ایک ایمرجنسی بیٹک ہوئی اس بیٹک میں ایشیا کپ میں کئی اہم مددوں پر چرچہ کی گئی اس بار ایشیا کپ ستمبر میں ہونا ہے جس کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے لیکن خبروں کے انصار ایشیا کپ اب پاکستان میں نہیں ہونے جارا پاکستان سے ایشیا کپ کی میزبانی چھین لی گئی ہے اس میٹنگ سے یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ پاکستان سے ایشیا کپ کی میزبانی چھیننی لگ بگتا ہے مارچ میں ہونے والی اگلی بیٹک میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ ایشیا کپ کہاں ہونا ہے اب بی سی سی آئی دوارہ پاکستان سے ایشیا کپ کی میزبانی چھینے جانے سے پاکستان کی چیخیں نکلی ہیں اور پاکستانی میڈیا کا رونا دھونا شروع ہو چکا ہے بہرحال جناب بات کریں اگر ہم ایشیا کپ کی تو آج ایشیا کپ کا اجلاس جو ہے وہ آخری خبریں آنے تک جاری ہے لیکن اس اجلاس میں جو ہے وہ اب صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا باقی رہ گیا ہے کہ ایشیا کپ اب کہاں ہوگا کیونکہ یہ بات تو اب تیہ کر لی گئی ہے کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگا پاکستان کے کرکٹ فینز کے لیے یہ ایک ہارٹ بریکنگ نیوز ہے کہ ایشیا کپ ہم سے جو ہے وہ ہمیں محروم کیا جا رہا ہے پاکستان کے کرکٹ فینز کو پاکستان کے سٹیڈیمز کو اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت بھارت کی جو گورمنٹ ہے وہ اپنی ٹیم کو پاکستان کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے انتہائی افسوسناک بات ہے اور میں کہتا ہوں قابل مضمت بھی ہے میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ کھیل کو جو ہے وہ پالٹکس سے دور رکھنا چاہیے کھیلوں کو کھیلوں کے طور پر لینا چاہیے لیکن ہمارے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا یہ زیادتی ہے پاکستان کے کرکٹ فینز کے ساتھ اور میں یہی کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا چیرمن یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم انڈیا نہیں جائیں گے تو یہ بھی غلط بات ہے میں کہتا ہوں کہ جی کرکٹ ہونی چاہیے دونوں طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہوگا کیا پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس پورے ایسیا کپ کا بائیک اٹ کر دے گا یا پھر ایسیا کپ کا وینیو چینج کیا جائے گا پچھلی بار آپ کو پتا پچھلی سے پچھلی بار ایسیا کپ بہارت میں ہونا تھا لیکن پاکستان ایسیا کپ کے لیے بھارت میں نہیں گیا اور پھر بھارت نے ایشیا کپ جو تھا وہ یو اے ای میں کروایا تھا آپ کو یاد ہوگا دوہدار اٹھارہ کا ایشیا کپ اور اب یہ پاکستان اگر جو ہے وہ ایشیا کپ کو ہوسٹ کر رہا ہے تو ہوسٹ پاکستان ہی کرے گا لیکن اب وینیو جو ہیں وہ دو سامنے آ رہے ہیں یا تو یہ یو اے ای میں ہوگا یا پھر یہ شرلنکا میں ہوگا پاکستان میں انفرچنیٹلی ایشیا کپ نہیں ہونے جارہا کیونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اب یہ کنفرم کر دیا ہے کہ they are not going to پاکستان for ایشیا کپ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری اب ایک نئی بحث شروع ہوگی سب لوگ کہیں گے پاکستان کی جانب سے بھی جذباتی لوگ کہیں گے کہ نئے جی پاکستان کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے دیکھیں یہ پاکستان اگر وہاں نہیں جائے گا تو یہ پاکستان کا نقصان ہے اور نقصان بھی انیسینس کے پاکستان ایک آئی سی سی کا ممبر ہے اور پاکستان باؤنڈ ہے کہ آئی سی سی کا ایونٹ جہاں بھی ہو وہ پاکستان وہاں شرکت کرے گا نجم سیٹی اور جے شاہ کے بیچ میں لیکن اس وقت جو سب سے برننگ ٹاپک ہے سویرا وہ کیا پاکستان نو مور ہوسٹ ای سی سی میٹنگ اس کی کیا کہانی ہے موٹی موٹی بات یہی ہے میرے خالصے جو سننے میں آیا کہ نجم سیٹی اور جے شاہ کے بیچ میں ایک بحث ضرور تھی اس ہوسٹنگ کو لے کہ ادھر ہو تو ادھر ہو اور ادھر ہو تو ادھر ہو اس کھیچا تانی کے بیچ میں کیا خبر ہے کہ اچھے مزاج کے اندر یہ میٹنگ ختم ہو گئی یا کوئی نہ کوئی ڈیڈ لوگ ابھی بھی قائم ہے ڈیڈ لوگ ہے ابھی بھی قائم ہے علی بس ایک ایک اچھی جو ایک اچھی خبر وہاں سے نکلی جو کہ اغوانسان کرکٹ بورڈ نے جو ہے جس کو کمیونیکیٹ کیا وہ یہ تھی کہ دونوں ٹرائے ضرور کریں گے مطلب ہوگی بات کے ٹرائے کیا جائے بٹ مارچ میں ابھی فیصلہ ہوگا ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوا مگر پاکستان نومور ایشیا کا پوسٹ پاکستان رہے گا وینیو کیا ہوگا that would be a question to be بات تو یہ ہے کہ UAE یا سری لنکا کی دو بات تو چلی رہی ہے لیکن قطر بھی بیچ میں آ چکا ہے قطر بھی بیچ میں آ چکا ہے اور قطر نے بھی ایک انٹرس یہاں شو کیا ہے کہ کیوں کہ آپ نے دیکھا جو کرکٹ کی ہے وہ بھی ادھر پہنچ چکی ہے وہ بھی قطر والے اب زیڑ سی بات انہوں نے اتنا بڑا ویفا کے لئے انفرسٹرکچر بنایا اور جب فیفا ویلڈ کپ کا فائنل چل رہا تو ہم دو نے اتفاق نہیں بات کر رہے تھا کہ بھائی آپ تو ہو چکا نا فیفا اب باقی کیا کریں گے اتنا بڑے انفرسٹرکچر کا وہ جو ڈسمنٹل ہو رہا ہے گراؤنڈ وہی کی ڈسمنٹل ہو رہا ہے ساری ڈسمنٹل نہیں اور باقی اپنی جگہ ہی ہے وہ تو وہ کنٹینر ہی ہے ہاں کنٹینر والا جو باقی یہ سیجیشن تھی کہ بھائی ہاں ہو سکتا ہے کرکٹ کی طرف یہ لوگ explore کریں کیونکہ بہت بڑی مارکٹ ہے پڑوس میں پچاس منٹ چالیس منٹ کی فلائٹ ہے دوبائی سے دوہا کی تو اتنا دور بھی نہیں ہے ڈرائیو بھی اگر کریں تو چند گھنٹوں میں آپ دوبائی سے جو کیپٹل ہے دوہا پہنچ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کو انہیں ورلڈ کپ میں بھی یہی کیا تھا فیفا میں کہ دوبائی میں رکھتے تھے میچ کے لیے آ جاتے تھے جن کے پاس وہ جی سی سی کا پاسپورٹ ہوتا تھا کیونکہ ان کو مارمر ویزا نہیں لینا پڑتا تھا صرف ٹیمپ لگتی تھی اور وہ مورٹر کروز کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں ورلڈ کپ کا میچ دیکھتے تھے اور واپس دوبائی میں چلے جاتے تھے تو قطر بھی اب انٹرسٹڈ ہے لیکن خبریں کچھ اس طرح سے آج نکل کے آئیں ایشین کرکٹ کاؤنسل سے کہ گرما گرمی تو تھی نجم سٹی کے درمیان بھی اور جے شاہ کے درمیان بھی اور صاف سی بات ہے when it comes to ایشین کرکٹ کاؤنسل جے شاہ ہو نجم سٹی ہو یہی دونوں بگ ہارسز ہیں کیونکہ زیادہ سی بات ہے دو سب سے بڑے بوڑے ہیں ایشین کرکٹ کاؤنسل میں باقی تو سب محس ایک سپیکٹیٹر ہیں جہاں بھی ایسی سی فیصلہ کرے گا ادھر جانے کا ادھر جانے کا باقی سب چلے ہی جائیں گے لیکن انڈیا ایک بہت بڑی انٹیٹی ہے اس کو ہم ignore کر نہیں سکتے نجم سٹی کبھی پوش یہ تھا کہ ادھر آئیں لیکن صویرہ حقیقت اس کے ہی کہتی ہے کہ ایشیا کپ پہ تو چلیں آگے بات کرتے ہیں کہ اور کیا کیا ہوا لیکن جہاں تک ورڈ کپ کی بات ہے ورڈ کپ تو اپنی جگہاں ہو سکتے کیونکہ وہ معاملہ ہی الگ ہے اس میں سینکشنز کے ایشیوز ہیں ورڈ کپ پاکستان کو جانے ہی جانا پڑے گا یہ ایشیا کپ کے ہفٹنگ رائٹس وینیو پاکستان رہے نہ رہے لیکن پاکستان کو وہاں جانا پڑے گا پاکستان نے مطلب ہم نے ایشیا کپ کروانے کا ٹھان لیا ہوا تھا ہمیں نیا کیڑا تانگ کر رہا تھا کہ ہم نے سوچا کہ ہم ایشیا کپ کروانے ہیں اور آج آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ ایشین کرکیٹ کاؤنسل کی آج میٹنگ تھی جس میں آج تیع بنا تھا کہ پاکستان ایشیا کپ کروانا رہا ہے یا نہیں کروانا جو کہ میں نے بڑے دن پہلے آپ کو کہا چکا تھا کہ ایشیا کا پاکستان میں کوئی نہیں ہونا کیونکہ بیسی سے ہی نہیں مانے گا اور آپ کو پتا ہے کہ جو چیز بیسی سے ہی چاہے گا وہی ہوگی میں ازا پاکستانی یہ چیز کر رہا ہوں جو چیز بیسی سے ہی نے کہا نہیں ہے نا با جان وہی چیز ہونی ہے